احبار پہلا باب اور خداون نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداون کے لیے چڑھاوہ چڑھائے تو تم چوپائیوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوہ چڑھانا اگر اس کا چڑھاوہ گائے بیل کی سوکتنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نرک کو لاکر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر چڑھائے تاکہ وہ خود خداون کے حضور مقبول ٹھہرے اور وہ سوکتنی قربانی کے جانور کے سیر پر اپنا ہاتھ رکھے تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو اور وہ اس بچڑے کو خداون کے حضور زبا کرے اور حارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لاکر اسے اس مذبہ پر گردہ گرد چھڑکیں جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے تب وہ اس سوکتنی قربانی کے جانور کی خال کھینچے اور اس کے عزو عزو کو کاٹ کر جدہ جدہ کرے پھر حارون کاہن کے بیٹے مذبہ پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دیں اور حارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے عزا کو اور سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذبہ کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں لیکن وہ اس کی آنتڑیوں اور پائوں کو پانی سے دھولے تب کہن سب کو مذبہ پر جلائے کہ وہ سوکتنی قربانی یعنی خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو اور اگر اس کا چڑھاوا ریوڑ میں سے بھیڑ یا بکری کی سوکتنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لائے اور وہ اسے مذبہ کی شمالی سمپ میں خداون کے آگے زبا کرے اور حرون کے بیٹے جو کہن ہیں اس کے خون کو مذبہ پر گردہ گرد چھڑکیں پھر وہ اس کے عزو عزو کو اور سر اور چربی کو کاٹ کر جدہ جدہ کرے اور کہن ان کو ترتیب سے ان لکڑیوں پر جو مذبہ کی آگ پر ہوں گی چندے لیکن وہ آنتریوں اور پائوں کو پانی سے دھولے تب کہن سب کو لے کر مذبہ پر جلا دے اور سوکتنی قربانی یعنی خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے اور اگر اس کا چڑھاوا خداون کے لیے پرندوں کی سوکتنی قربانی ہو تو وہ کمریوں یا کبوتر کے بچوں کا چڑھاوا چڑھائے اور کہن اس کو مذبہ پر لاکر اس کا سر مروڈ ڈالے اور اسے مذبہ پر جلا دے اور اس کا خون مذبہ کے پہلو پر گر جانے دے اور اس کے پوٹے کو آلیش سمیت لے جا کر مذبہ کی مشرقی سمپ میں راہ کی جگہ میں ڈال دے اور وہ اس کے دونوں بازوں کو پکڑ کر اور اسے چیرے پر الگ الگ نہ کرے تب کہن اسے مذبہ پر ان لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جو آگ پر ہوں گی جلا دے وہ سوکتنی قربانی یعنی خداون کے لیے راہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے موسیقی